چار اکتوبر کی جو ارننگ ہے بارہ ہزار ایک سو چھے روپے کی ارننگ ہے اس کے بعد پانچ کی جو ارننگ ہے وہ نو ہزار اٹھالیس روپے کی ہے اور فرائیڈے کی جو ارننگ ہے انیس ہزار تین روپے کی ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کافی زیادہ آپ لوگوں کے یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ ینگو کے بارے میں ویڈیوز بنائیں ینگو پہ کتنی ارننگ ہو رہی ہے کتنا بونس مل رہے اور اس کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ کسٹنز آ رہے تھے تو میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی ینگو پہ لیکن آج سے جو ہے نا انشاءاللہ میں ینگو پہ کام کرنا شروع کروں گا اس کے بارے میں مکمل جو معلومات ہیں جو اس کے ایکسپارٹس ہیں جو بونس اچیورز ہیں اور جو پراپر کام کر رہے ہیں ان کے انٹرویوز بھی کریں گے انشاءاللہ اور جن کی ارننگ کام ہو رہی ہے اور جن کے مطلب کوئی ایشوز آ رہے ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی سولو کریں گے تو آج میرے ساتھ ہیں عمر بھائی یہ بونس اچیورز میں سے ہیں ینگو کے اور ماشاءاللہ پراپر کام کرتے ہیں اور اچھی ارننگ کرتے ہیں تو آج ان سے ان کے بارے میں کام کے بارے میں مکمل معلومات لیں گے کہ کتنی ارننگ کرتے ہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور کتنا بونس ملتا ہے کتنی رائیڈز پر ملتا ہے یہ ساری جو انفرمیشن ہے وہ عمر بھائی سے لیں گے تو عمر بھائی اسلام علیکم عمر بھائی کیا حال ہے آپ کا لیتاک الحمدللہ شکر اللہ کا عمر بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ینگو پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کتنے گھنٹے ڈیلی کام کرتے ہیں میں ینگو جب سٹارٹ ہوئی تو پہلے آٹھ دس دن میں نے کام نہیں کیا بجی تھا اس کے بعد یکم جون سی سمجھ لیے میں نے کام سٹارٹ کیا یا ینگو کے ساتھ تو سٹیل ہفتہ کام کر رہے ہیں ینگو کے ساتھ ڈیلی کتنا گھنٹے کام کر رہے ہیں ینگو پہ ڈیلی بیسج پہ تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے تک کبھی کبھی سترہ اٹھارہ گھنٹے تک بھی ٹائم چلا جاتا ہے کام پہ ڈی پینٹ کرتا ہے ماشاءاللہ شروع میں تو بہت زیادہ اچھا تھا بونس بھی بہت اچھے تھے سٹارٹ میں ینگو نے اچھے بونس دی اور ہم نے دس بارہ بارہ ہزار روپے کی سیونگ کی ہے بچت ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں ماشاءاللہ اور اب تھوڑا یہ ہے کہ فیول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس بچت سے تھوڑی سی پریشانی ہے اور ساتھ میں ینگو نے اپنے رائٹس بھی زیادہ بڑھا دی ہیں اور بونس تھوڑا سا کم کر دیا برحال ٹھیک ہے بہتر ہے اب بھی الحمدللہ ہم چھے ساتھ ہزار آٹھ ہزار تکی بچت کر لیتے ہیں ڈیلی کر لیتے ہیں آج کل کتنی رائٹس پہ کتنا بونس مل رہا ہے آج کل ٹوینٹی ون رائٹس ان کے ٹوٹل ٹارگٹ ہے اور اس پر جو برینڈڈ گارڈیاں ہیں جنہوں نے برینڈنگ کروائی ہیں ان کو پانچ ہزار چالیس روپے یہ بونس تھے رہے ہیں ایکیس رائٹس پہ ایکیس رائٹس پہ اور اگر رائٹس آپ کی کم ہو جاتی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سکیل رکھا ہوا ہے پہلے تین رائٹس پہ اتنی بونس ہیں پھر اس کے بعد نیکس دو رائٹس ہر دو رائٹس کی اوپر ان کا وہ جو پیمانہ ہے ایک بونس کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے جتنی آپ زیادہ رائٹ کریں گے اتنی آپ کا زیادہ بونس ہوگا جتنی رائٹس ہوں گے اس کے حساب سے آپ کا جو بونس ہے وہ کلکلیٹ ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں آجے گا بلکل ایسا ہی ہے اور جو آپ کا بونس ہے وہ کتنی دیر میں آپ کے اکاؤنٹ میں آجے گا بونس جب آپ سٹارٹ میں کسی کاملیٹ میں آپ ریجسٹر ہوتے ہیں تو پہلے دو تین دن تھوڑے سی پروسس میں لگتے ہیں اس کے بعد کانٹینیوزلی ایک دو دن کے بعد جو ہے نا بیچ میں کوئی سنڈے کی شاید بریک آجائے بینک شنگ کی چھٹی ہو کوئی پرابلم نہ ہو تو ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کی ارننگ ملتے رہتی ہے تو اس میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی یا آن لائن کیا آپ نے ان کے کوئی آفیس ہے وہاں پہ جا کے آپ نے کیا اور آسانی سے ہو گیا مشکل سے ہوا نہیں الحمدللہ اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے سٹارٹ میں جب ہم نے کروائی تو گھر بیٹے بیٹے میں نہیں کی ہے لیکن اس میں کامنیز تھی ٹیکسی کامنیز تو اس میں کسی کامنی کو سلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں لگی پھر ہمیں آفیس جانا پڑا آفیس سے پھر ریجسٹر کروائی اس کے بعد اب نیکس کوئی بھی ہمیں کوئی دوست آنا چاہتا ہے تو ہم یہاں بیٹے بیٹے اس کی اکاؤنٹ بنوال لیتے ہیں اور اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اچھا عمر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو ویگنار ہے آپ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اس پر آپ نے برینڈنگ کی ہوئی ہے مطلب جو ینگو کے سٹیکرز لگے میں ٹھیک ہے وہ آپ نے لگائے میں ایک تو آپ گیارہ سو روپے پر دیکھے ہیں حساب سے برینڈنگ والی گاڈیوں کو ینگو زیادہ بونس دے رہا تھا پندرہ رائٹز ہوتے دی پھر سولہ ہوئی لیکن وہ ڈیفرینس انہوں نے مارجن اسی طرح ایکسٹرہ ہی رکھا برینڈڈ گاڈیوں گا اور اب بھی تقریباً آٹھ سو چالیس روپے باقی جو نان برینڈڈڈ گاڈیا ہے اگر وہ بندہ بھی اکیس رائٹ کرتا ہے اور میں بھی اکیس کرتا ہوں تو میرا بونس آٹھ سو چالیس روپے زیادہ ہوتا ہے پھر اگر ہم رائڈنگ کم کر لیتے ہیں پوری سچی نہیں کرتے تو پھر بھی اسی حساب سے وہ ڈیفرینس بیچ میں جاری رہتا ہے اور فائدہ ہی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اب انہوں نے ایک اور بیچ میں یہ چیز نکالی ہے کہ جو برینڈڈ گاڈی ہے اور پھر آپ کی ریٹنگ کی اوپر آپ کی ایکسپٹن ریٹ کی اوپر یہ ساری چیزیں اور جتنے دن زیادہ آپ کام کرتے ہیں یا انگوں کے ساتھ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو اسی حساب سے زیادہ رائٹس ملتی ہیں آپ کو پریفر کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ فرض کے آپ پانچے گاڑیاں کڑی ہیں تو سب سے پہلے ایک برینڈڈ گاڑی کو رائٹ جائی گی اس کے بعد دوسروں کو ملیں گی چاہے ایک برینڈڈ گاڑی جو ہے وہ تھوڑا دور کھڑی ہوگی ہاں بلکل ایسا ہی ہے ان نہیں دیتے ہیں ان کی جو سپورٹ ہے وہ ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے سپورٹ ٹیم ان کی ایفیکٹیو ہے وہ آپ کو آن لائن اسی وقت ریپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں برحال اب ان کے اختیارات ان کے پاس محدود ہیں فی الوقت اس میں مزید کام ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں ینگو سے کہ ینگو اپنے جو سپورٹ ٹیم ہیں ان کو ان کے اختیارات کا دائرہ کار بڑھائیں گے اور جتنا ان کا اختیارات کا دائرہ کار وصیح ہوگا اس حساب سے وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے ہماری مدد کر سکیں گے اچھا عمر بھائی آپ کو چار مہینے ہو گئے ینگو پہ کام بڑھتے ہوئے تو ابھی تک آپ نے اس کو آورال کیسا پایا اور اس کے بارے میں اگر آپ کوئی کمپنی کو سیجیشن کرنا چاہتے ہیں کوئی امپروومنٹ کے عبالے سے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں بہت اچھا سٹارٹ لیا انہوں نے اور بہت پازیٹیو ریسوانس کسٹمر کی طرف سی بھی آیا اور ڈرائیور بھی بہت زیادہ جلدی کے ساتھ تیجی کے ساتھ اس پہ آئے ہیں ینگو پہ برحال اس میں ایک نئے نیٹ فرک میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ آہ ینگو جو انا اس کو اپروو کر رہی ہے اور مزید ہم امید رکھتے ہیں کہ انگو اس کو مزید اپروو کرے گی آہ کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ توجہ درکار ہیں ان کے لیے ینگو کا آہ ایک تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ ہم مینی کا جو آپشن ہے مینی کی رائٹس کا اور کمفرٹ کا ان کو آن آف خود سے کر سکیں یہ آپشن آہ ینگو کو دینا چاہیے تاکہ ہم اپنے مرضی کے مطابق جب چاہیں تو مینی کی رائٹس اٹھائیں اور جب نہ چاہیں تو اس کو بند کر سکیں اس سے ہمارے ایک جیوٹی کی اوپر فرق پڑتا ہے اور دوسری کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ینگو کے میپس پہ بھی کام ہونے والا ہے ڈراب اپ لوکیشن کسٹمر کا شو نہیں ہوتا اگر وہ لمبی رائٹس کی اوپر وہ شو ہو بھی جائے تو اس صورت میں بھی صرف کچھ نمبر یا ہاؤس نمبر لکھا ہوتا ہے سوسائٹیز کے نام یا ایریا کا نام ٹاؤنز کے نام نہیں ہوتی اسی بھی پرابلم ہوتی ہے توڑی ہمیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو پچھلے تین دن کے ہرننگ ہے وہ ہم ابھی سکرین شورٹ اس کا لگا دیں گے اس کی کر کے لگا دیں گے اور جو ہے دیکھا جائے تو ینگو کمپنی جو ہے وہ آپ کی نظر میں ابھی تک بہترین جا رہی ہے الحمدللہ ابھی تک بہترین ہے جی دوستو ہم آگئے ہیں اپنے موبائل سکرین پر اور بھائی کی ارننگ دیکھ کر آپ نے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے اور یقیناً میری طرح آپ کو بھی یقین نہیں آگا کہ اتنی ارننگ کیسے ممکن ہے لیکن یہ بالکل ریال ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے آج دس اکتوبر ہے اور آج کی جو ارننگ ہے وہ دو ہزار اپچتر ہے اور اس سے پیچھے آپ دیکھیں کہ چار اکتوبر کی جو ارننگ ہے وہ بارہ ہزار ایک سو چھ روپے کی ارننگ ہے اس کے بعد پانچ کی جو ارننگ ہے وہ نو ہزار اٹھالیس روپے کی ہے اور فرائیڈے کی جو ارننگ ہے وہ انیس ہزار تین روپے کی ہے اس کے بعد سات کو آ جائیں تو پندرہ ہزار پانسو بائس اور آٹھ کو دیکھ لیں پندرہ ہزار چار سو ناسی روپے کی ارننگ ہے اور اسی طرح نو کی ارننگ جو ہے وہ تیرہ ہزار پانسو سو سنتالیس روپے کی ہے تو آورال جو ان کی ارننگ ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہے اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ چھ سات ہزار روپے کی بچت کرتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی اور ینگوں پر کام کرتے ہوئے تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ ہم نے پیش کر دیا ناظرین عمر بھائی کا جو مختصر سا انٹرویو تھا وہ آپ نے دیکھ لیا اور امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی ارننگ کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جن کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں پہل سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور کتنی ارننگ کیوں کام ہو رہی ہے کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتے ہیں اور لیکن اس کے بارے میں میں مزید لوگوں کے انٹرویوز بھی کروں گا جن کی ارننگ کام ہو رہی ہے تو ان کے مسائل بھی بھی سکت کریں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ